اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض زریاد ویٹرنی کلینک اینڈ فارمیسی کرول گھٹی لاہور آج ہم ایک کیس لے کر آئے یہ گئے ہیں اس کو ڈاؤنر کو سنڈروم کا مسئلہ پناہ ہوئے اور یہ تقریباً چھے سے سات دن تھے یہ کھڑی نہیں ہو رہی اور اپنی یہ ٹانگوں پہ بالکل نہیں حرکت کار رہی بس یہ کوشش کرتی کھڑا ہونے کی بس یہ لیٹ جاتی ہے اور یہ چارہ بگرہ بھی کھا رہی ہے جگالی بگرہ بھی کار رہی ہے اور پانی بگرہ بھی اچھے طریقے سے پی رہی ہے لیکن یہ دیکھو یہ کام پر رہی ہے شبرنگ کار رہی ہے اس کا ٹمپریچر بھی ہم دیکھ لینے لگے ہیں دیکھو سا ٹمپریچر کتنا ہے ڈاؤن ہے ٹمپریچر اس کا اب برہر کیا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹمپریچر کتنا ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ اصل میں یہ ویڈیو برانے کا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ گئے ایسی کیوں بیٹھ جاتی ہے اس میں کون سی ایسی جو گلتی ہے جو فارمر سے ہوتی ہے کہ یہ جانور اپنی ٹھانگوں سے ڈیٹھ جاتا ہے اور حتیٰ کہ تین چار دن کے بعد اتنی زیادہ کنڈیشن آٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے کہ جانور اٹھنے کے یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی جانور کھڑا ہونے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ یہ لوکل ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ جو پراپر نہیں کرتے پہلے دن تو ویسے انجکشن بگرہ لگا جاتے ہیں کوئی پینکلر بگرہ لگا دیا ملوکسیگم بگرہ لگا دیا ساتھ پیٹ ویلو بگرہ لگا دیا اوکسیڈیٹر سائکلی لگا دیا تو ایک دن چوبیس گھنٹے گزر گئی وہ ایک دن ضائع ہونے کے بعد دوسرے دن پھر چینج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کو تو چینج کرنے سے جو دوسرا ڈاکٹر رہتا وہ بھی خزمہ داری سے کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے جانور دن با دن دن با دن جو ہے اپنی ٹانگوں سے بیٹھنے کی وجہ سے جہاں سے یہ دیکھو یہ فرش والی جگہ ہے تو جانور کے جو نی جوائنٹ سے ہپ جوائنٹ سے اور سٹائفل جوائنٹ ہیں جانور کے پیٹھ والا جو زمین پر لگا ہوا ہے اور یہ سب سے مین چیز ہے وہ گلنا سلنا شروع جاتا ہے جب یہ گلنا سلنا شروع جاتا ہے تو جانور کی جو تھوڑی بہتی کوشش جو ہوتی ہے کھڑا ہونے کے وہ بھی بلکل فارغ ہو جاتی ہے وہ ممید جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو اس حصلا کا رہتا ہے پہلے ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو مسئلہ کیوں بنے اس کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے خوراگ نیوٹریشن لوید ناظرین جے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فن اس کا فارنائی ٹمپرچر آیا ہے ٹمپرچر بھی میکسیمم ڈاؤن ہے تو بھائی جن اس کا علاج بلکل آسان سا علاج ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی جانور کا بہ آسانی علاج کر سکتے ہو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے نہیں پانچ سات دن تو پہلے تو اسی کوشش کرتے تھے ہلگی یہ تھی اٹھ پندی سے پھر بندی بندی بھائی چارہ بھی کھندی پٹھے بھی کھندی جگالی بھی کھندی پانی بھی پندی لیکن اٹھن دی بار بار کوشش کر دی لیکن کھڑا نہیں آیا جا رہی اچھا ساتھی کورے اے میں ساری گائدہ سارا یعنی پروسیجر چیک کر لیا اندھے تھلے نا نرب جگہ کرنی پہنی اندھا پاسا تبدیل کرنا پہنے دوسرا ہے کوشش کرو کہ نو کچھی جگہ دیگر اگر اللہ تدھا زادبا کے نو کھڑا کر دیں دی نا تیروں کچھی جگہ دے لائے جانے تاکہ اندھا جنہویں جڑا باقی مسئلہ ہے گا نا پورا علاج جڑا نا سانی نل ہو جائے گا چیلی کہاں لتان دو پہنے گی اندھا مطلب ہے آخری جنہی بیماری جنہو سیکھینے نا وہ بیماری جنہو شامل ہو جنہو اندھا نگر جنہو لتانو ٹھیک بندے اور کوشش شاہی کرنی چاہی دی کہ جانبر لتان دو کیمرا بھی پہران دو کیمرا بھی اندھا نا لتان پہران دو کیمرا بھی دے کشش منی دایا کہ انہو کوشش کردے گا سون دو پہلے انہو کلشم دے ٹیکے کو بوتلا کو انہو اپنا پورٹر شورٹر دیں دے رہندے ہو ساگتا کہ اسی یہ مسئلہ دے پچھن دے بڑے میں بڑے 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 پاندھے رہے گا نہیں کھال بڑے میں خوراگ اچھی کھال پاندھ چھا 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 بس یہ کہ جدو جانبر کم دوری کھالے ہرے گی چھ ساتھا منہ دے لستی سینا پہلے ہرے گی بر جدو جانبر آخری دو مینے جلے اندھے نا جانبر نے خوراگ بڑی ضرور دے لگتی لگتی ضرور دے بچے نے بھی خوراگ لینے ہن دی ادھر جانبر نے خوراگ لینے ہن دی پیڑ دے کیڑیاں دے مسئلہ ہن دے لیورف لوگو دا مسئلہ ہن دے پیڑ دے کیڑیاں دے وجہ تو کھارگی جگر دیکھ رہے ہیں تو میں یہ دکھا رہے ہیں جانورم نے خوراگ نہیں لگتی نہ خوراگ لگتا نہ کھاندا بھی پیندا بھی لگتا لگنا نہیں نہ لگن دے نالفر جانور جنرل دن پتن دن پتن کمزور ہو رہے ہیں آج کلیر ہوگی چلی جنرل دن پتن کھنا آہ میل فون زی بچے ایک سو پچاس ایمل ڈالنا اور یہ انویسٹر بھی آپ نے ایک سو پچاس ایمل دینی ہے نیرو فاس چالیس ایمل ایم وی کام چالیس ایمل فاس فون میٹا فاس چالیس ایمل بی کمبلیکس اور بی بارہ بیس بیس ایمل دے دینا اور سا ڈیکسا میتھاسون بیس ایمل دے دینا اور انٹرمسکلر طور پر ہم نے وچامنیڈی تھری بیس ایمل اور پینکلر کے طور پر کیٹو جیسے بیس ایمل اور لی طور پر آپ نے مرڈی بیلس اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی ڈرینک ایک بوتل اور ساتھ کیلچم کا سیرم جس کو جس میں کیل فاس فاس فورس کرا بھی ہے کیلچم بھی ہے پوٹسشم بھی ہے مکینیشن بھی ہے جو کمبینیشن وہ دینا باقی دروازہ کھول گئے بگوں میں چاکے سیار دے کالوں نے دیکھنا باگ میلو اللہ دی کدرت کیسی گیا آپ نے ابھی اٹھ بھی سانو ڈھنڈے پاندی لوڑی نہیں پہی اس نے بارک کچھ رہے چلی جائے کیوں نے بینیفیٹ جاتا ہے چھے کھال جیڑی کوشی کرنا ہے کی توڑے جے راکھ کے کھوٹلو بھری کھا لوڑو دوسرا کوشی کرو جیڑے گی نا بنوڑا بی جڑے بڑے میں جنو پہنے ہیں او نال کلو کلو بھوں یعنی یہ خوراک جیڑی انہوں نے اچھی تو اچھی دیو تاکہ اندھی جیڑی کمزوری جیڑی نہ کوشش ڈپانل کبر ہو جو کیوں باچی جیڑی نہ سو ڈیڑھ سو تو بات نہیں دے سکتے یہ ایسی دینے نہ دا کہ لوگ کیوں گے چلنہ لینی ہے نہیں نہیں ڈیڑھ رہے نہ کارکے نہ دے سکتے